آمنہ کے لال درے یتیم کو دودھ پلانے کی سعادت ابو لہب کی کنیز صوبیہ کو حاصل ہوئی عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے والی دائیہ ہوا کرتی تھی جو بہر دوسری جگہوں سے آتی تھی عرب کے اندر اور مکہ میں پہنچنے کے بعد وہ دائیہ بچوں کو تلاشت کرتی تھی لیکن اس وقت بھی ایک لالچ اور حویس دلوں میں بھری ہوئی تھی وہ دائیہ بھی ان گھروں میں پہنچتی تھی کہ جہاں مالدار گھرانے ہیں اور وہاں سے انہیں کچھ حاصل ہو سکتا ہے اسی کے مطابق وہ دائیہ گھروں میں پہنچیں اور بچوں کو تلاش کرتی رہی بچوں کو لے جاتی رہی بچے اکھٹے ہوتے رہے آخر یہ معاملہ آیا کہ چند دائیہ جو ایک سعاد آئی تھی بنو سعاد قبیلے سے جو دائیہ آئی تھی تو انہوں نے بچوں کو تلاش کر لیا اور مالدار گھرانوں سے بچوں کو لے لیا انہی کے درمیان ایک دائی اور بھی تھی جن کا نام حلیمہ تھا جن کا نام حلیمہ سعادیہ تھا کیونکہ وہ سعاد قبیلے کی رہنے والی تھی حلیمہ ان کا لقب تھا اور یہ نام تھا وہ دائی بھی ان کے اندر موجود تھی آخر وہ بھی تلاش کرتی نہیں انہیں کوئی اور گھرانے سے کوئی بچہ نہ مل سکا لیکن قربان جائیے کہ ان کے حق میں کچھ اور ہی اللہ چاہتا تھا آخر حلیمہ بچہ تلاش کر رہی ہیں دوسری دائیاں بچوں کو تلاش کر کے لا چکی ہیں اب ان کے جانے کی تیاری ہے روانگی کی تیاری ہے سفر کی روانگی کا وقت آ چکا ہے اب وہ آپس میں گفتگو کر رہی ہیں اور یہ کہتی ہے ایک دائی نے یوں کہا کہ اری بہن تجھے معلوم نہیں کہ میں جس گھر میں پہنچی اس نے مجھے درہم و دینار کی تھیلیاں دی ہیں اور مجھے بہت کچھ نوازہ ہے ستووں کی تھیلی بھر کے دی ہیں اور مجھے یمنی لال چادر دی ہے مجھے فلا حدیہ دیا ہے فلا گفت دیا ہے اور تجھے معلوم نہیں آپس میں گفتگو ہو رہی ہے ایک دوسری یہ کہتی ہے معلوم نہیں کہ مجھے تو میرے صاحب نے اس طرح نوازہ ہے اور یہ کہا یہ تو ایک حدیہ یہ تو ایک چھوٹا سا شروعاتی معاملہ ہے تو میرے بچے کو اگر صحیح سلامت واپس لے کر آئے گی تو اس وقت دیکھنا میں تیرے گھر کو مال سے بھر دوں گا میں تجھے خوش کر دوں گا یہ ذکر ہو رہے ہیں آپس میں تذکیرے کر رہی ہیں جو عورتیں اپنے مالدار گھروں سے دودھ پلانے کے لئے بچوں کو لائی ہیں لیکن ایک نئی کہاری بہن آپ کو معلوم نہیں وہ بیچاری حلیمہ اب اسے کوئی بچہ نہیں ملا آخر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس بچے کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں یتیم بچے کو چھوڑ کر آئے ہیں وہ اسی کے ہاتھ لگے گا لیکن ہاتھ ہی کیا لگنا اب وہ خود بیوہ آمنہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ دو تھیلی ستو کی دے سکتی ہے ایک دو درہم دے سکتی ہے ایک دو دینار سے اس کو نواز سکتی ہے وہ تو خود اپنے غم میں مقتلع ہے وہ دوسرے کو کیا دے گی ہاں اس کے دادا عبد المتنب وہ تو عرب کے مشہور آدمی ہیں متولیے خان کعبہ ہیں لیکن انہیں دینے کی کہاں فرصت ہے وہ تو حج کے موقع پر محمان نوازی اتنے کرتے ہیں عامدنی سو روپے کی اور خرچہ دو سو روپے کا ہے تو کہاں موقع ملے گا ان کو دینے کا بہرے کیفیت تذکیریں ادھر ہو رہے ہیں ادھر سعادیہ دھیمے دھیمے پیروں سے اور ڈرتی ہوئی دبی دبی آواز سے اور تھوڑے سے پیر ہچکی چاتے ہوئے آمنہ کے گھر کے اندر داخل ہو گئی دل میں آمنہ کے بھی خیال ہے کہ یہ یتیم بچہ ہے مجھے کیا ملے گا لیکن کیا کروں میں جب مجھے کوئی بچہ نہ مل سکا چلو ایک نظر دیکھ لیتی ہوں اسی کو لے لیتی ہوں نہ لینے سے تو بہتر ہے کہ کچھ مل جائے اس نیت سے اندر داخل ہوئی اندر داخل ہونا اور دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پر باری کپڑا پڑا ہوا ہے اور نبی علیہ السلام آرام فرما ہے دائی حلیمہ نے نبی علیہ السلام کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا جیسے ہی ہاتھ رکھا ایک ہاتھ سے چہرے سے کپڑا اٹھایا نبی علیہ السلام کی آکھیں کھولی اور مسکرائے بہترین چہرے کی مسکراہت حلیمہ کو بھا گئی حلیمہ حقی بکی رہ گئی حلیمہ کو یہ خیال نہ آیا کہ میں کیا کروں یہ چاند جیسا ٹکڑا یہ حسین چہرہ میں نے آج تک سیکڑوں بچے دیکھے ہیں دسیوں بچوں کو دودھ بھی پلایا ہے لیکن ایسا حسین بچہ آج تک نہیں دیکھا حلیمہ یوں کہتی ہے کہ آمنہ میں کسی اور نیت سے آئی تھی لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ نورِ نظر یہ چاند جیسا ٹکڑا یہ حسین چہرہ میرے مقدر میں ہیں یہ حسین چہرہ میری قسمت میں ہیں مجھے خبر نہیں تھی مجھے معلوم نہیں تھا آمنہ یوں کہتی ہیں کہ حلیمہ حلیمہ تجھے ظاہراً یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ یتیم ہے لیکن یہ بچہ تیری قسمت کو بدل ڈالے گا پہرے کیف یہ گفتگو آپس میں ہوتی چلی جا رہی ہے گفتگو بڑھتی چلی جا رہی ہے اس گفتگو کے دوران حلیمہ نے بچے کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا اپنے چہرے سے کو بوسا دیا اور اس بچے کو لے کر چلی عبد المطلب نے اپنے لخت جگر کو جدا کرتے ہوئے اپنے لخت جگر کی جدائیگی کو بوسا دیا اور اس کو سینے سے لگایا حلیمہ کو چھوڑنے کے لیے پہاڑی تک پہنچے ہیں اور یوں کہنے لگے حلیمہ تجھے معلوم نہیں ہے ظاہراً یہ بچہ یتیم نظر آتا ہے لیکن حلیمہ مجھے معلوم ہے کئی راہیوں سے میں نے گفتگو کی ہے کئی نجومیوں سے بڑے بڑے عالموں سے میں نے گفتگو کی ہے بڑے بڑے عالموں نے بشارت دی ہے مجھے یہ خبر دی ہے کہ یہ بچہ کوئی اور نہیں ہے یہ بچہ وہ ہے کہ ساری دنیا اس کی وجہ سے ہدایت پائے گی ساری دنیا راہ راست پر جو آنے والی ہے اس بچے کی بدولت آنے والی ہے یہ دنیا کی تاریخیوں کو مٹانے والا ہے دنیا کی غمناک حولناکیوں کو ختم کرنے والا ہے یہ بچہ کوئی اور نہیں ہے اس بچے سے دنیا کا ستارہ چمکے گا چاند سورج چمکنے والے ہیں حلیمہ کو یہ تسلی دے رہے ہیں عبد المطلب حلیمہ کو یہ بات بتلا رہے ہیں عبد المطلب حلیمہ یوں کہتی ہے یا سید القریش آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں اسے اپنے لخت جگر سے زیادہ سمجھوں گی شیمہ اس کی بہن شیمہ اور اس کے دوسرے بھائیوں کو جب تک میں شکم سیر نہیں کر سکتی جب تک میں ان کے ہوتوں تک دودھ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ یہ لادلا یہ میرا بیٹا یہ محمد جب تک یہ میرا لخت جگر شکم سیر نہ ہو جائے اس وقت تک کسی کو میں ہاتھ لگانے نہیں دوں گی حلیمہ تسلی دیتی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ میں اس کو سوکے پر سلاؤں گی میں اس کو کبھی بھی عذیت نہ آنے دوں گی میں کبھی تکلیف آنے نہیں دوں گی آپ بے فکر رہے ہیں شقریم آپ اس کے ساتھ